مچھلی فروخت کیا کیا رول پلے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ریڈی آلے نو تانگ کار دے ہیں صبح دے آج تین واری وارڈن آلے آگئے ہیں سانو اگے پیچھے پجائی جا رہے ہیں سان چڑا رہے ہیں تانگ کار رہے ہیں کہ مچھلی نہیں دندے سانو اسی پجا 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 پیے پاکے انہا نو مچھلیاں لے کر دے ہیں لے بھی لے کر دے جاؤ کار انہا نیاں ترخواہ اے گڑیاں نو چیک کرن دی بجائے ریڈیاں نو چیک کر دے ہیں سار جنٹ سارے اے جب چھے من آپ وضن رکھتے ہیں تو بھاگتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر پیچھے بھاگتے ہیں ریڈی اٹھاؤ اس کا کنڈا اٹھاؤ اس کا وٹا اٹھاؤ اب بھی آپ اٹھانے جا کے دے لیں مارے کنڈے وٹے ادھر پڑے ہوں گے ہمارا سفرہ بھی اٹھا کے ریڈی اٹھا جیتے ہیں آکے بدماشی پھیلاتے ہیں ادھر آکے ہم وردی کا حیاء کرتے ہیں بس یہ وردی دیالتیں اس کا حیاء ہے گورنمنٹ کی یہ وردی ہے اس کا حیاء کرو ہمیں ایک دو بار ہو بھی گیا ہمارے تین بندے ادھر پیوپ اتر دو بھی مار گئے مچھلی لاندے سے ایک دوے نرہ لکے انہوں نے ایسے مکتل بماری جو مختلا ہو گئے گڑیاں ریڈیاں دے گپ جاپ جا کے اٹھاؤ گیاں کمیٹی آلے آن دے سارجنٹ آن دے مچھلی کہتے ہیں فریدیں ہاں جی پیسے بھی مانگتے ہیں جس نے پیسے دینے پیسے دو نہیں تو ہمیں مچھلی کا پیس بنا کے دو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے اتنی تڑیاں لگاتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں پھر مچھلی دیتے ہیں ہم مارنے پر مجبور بھی ہو جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کا رزق نہیں ہم نے جانے دینا ہی ترسے اس لیے ہم پھر ان سے لڑائی بھی کرتے ہیں یہ نہیں کچھ نہیں ہوتا ہم لڑتے ہیں بھی ہیں ان سے اپنے بچوں کی خاطر کے مارے بچوں کا رزق نہ چھین کے لے جائے یہ لوگ دوزار کی مچھلی تیرہ سو میں دوزار کی مچھلی بنی گات کو ایک سارجنٹ آیا میرے پاس نام کیا تھا اس کا نام نہیں اس نے بتایا موہ پہ کپڑا پہنا ہوا تھا مارکس مارکس پہن کے آتے ہیں صاحب نے ہمیں کہا جی صاحب کا نام نہیں بتاتے کس صاحب نے کہا نہیں جی یہ بڑے پیس وہ صاحب جو ڈالے پہ آتے ہیں اس نے ہمیں بیجا صاحب ہونے نو پتہ بھی نہیں ہندہ کسی کا علدہ تے اپنی ہی آگے تڑی لان دینے کہ جی صاحب کو جانی ہے مچھی تے سانو دیو انجی کرو انجی کرو ایک والٹنالا میرے کو آیا انہیں چار دانے تلایا تھے میں نے سٹھے تین سور پیہ دے رہا میں نے ویڈیو بغیدہ بنائی میں ویڈیو میرے کون پڑی ہے مبیل کا اربیہ میں تن ہوئی سے ٹیم دے دینی تھی آپ ویڈ سپ کروا سکتے ہیں گھر سے سر میرے مبیل میں کل پانی ڈال گیا تو میں نے آپ کو اسی ٹیم ویڈ سپ کروانی تھی میرے سے اس نے مچھلی لی ادھر ہی میں کھڑا ہوں میں نے پھر اس کو کہا یار یہ تم زیادتی کر رہے ہو چار دانے ہیں تو مجھے ساڑھے تین سو کس چیز کا دے رہے ہو کہتا جی کہ افسر کی مچھلی افسر کو جانی میں کہا جی افسر کی مچھلی ہے افسر کو خود بیٹھو ہم لوگ اگر ادھر رزق کمارے ہیں تو ہمیں ادھر بہت زیادہ بھٹیکے ہیں ٹھیک ہے نا ایک دانہ ایک دانہ یہ آپ وزن کر لیں پندرہ سو دوزار پے کا ایک دانہ ہے ٹھیک ہے پندرہ سو دوزار پے کا یہ دیکھیں ہم کس کے پاس کھڑے رزق کمارے ہیں امران خان آپ ادھر آ کے گھلو کے دیکھو آپ کا کیا حال ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کی خاتر لگے ہیں ہمیں ہی در رزق کمانے بدبو اور پھر میں کھڑے ہمیں رزق کماتے ہیں پھر ہمیں آکے سارجنٹ کمیٹی والا یہ پولس والا سب لوگ آ کے تنگ کرتے ہیں شریف بندے کی کوئی زندگی نہیں ہے پھر ہمیں کہتے ہیں یہ ہم سے لڑتے ہیں پرچے دیتے ہیں پندرہ سار دے دو ویس سار دے دو تاڑ بندہ چھاڑتاں گے کٹان لگ یندے نے جا کے سانوں اسی کتھے جائیے دس ہو تاڑی میر بانی ہے گورنمنٹ نو سمجھاؤ ریڈی تھیلے آلینو تانگنا کرے مالا بند ہے اپنا کس طرح کار پاہ لے گیا کس طرح ٹیڈ پاہ لے گیا اسی انہیں پریشان پندرہ ہزار پی آسانو قرائے دے مکان دے بے چبے لاغ گیا ہے اسی انہیں ریڈیاں چو کٹ کے دینا اسی بہت پریشان ہیں پھر ہمیں پولسالا جڑے جنہیں کمیٹی آلین کنہ کنہ سریعہ باہر پہ ہے کنیا کنیا چیزیں باہر پہ ہیانے انہیں کوئی نہیں ہلاندہ جا کے ریڈی آلینو تانگ کر دینے آکے آپ کے کرتے ہیں سر گلے گی ہے کہ میں آج تو دس دن پرانی گل ہے کہ میں مچھلی تھیلہ ہو تھیلہ آگے کھڑا یہاں سی میں تھے رات نو اتھی آیاں کچھرے علی گھڈی ہے جڑی کچھرہ اٹھا گے لے جاندی ہے میں تھے کھڑا یہاں سارجنٹ آیا میرے باننی میرا کی گناہ انہیں کہ چل میں کہتے جانا کھڑا انہوں تھانے لے جا تھا نا پتا لیکن چھڑ دیں میں ہوتے گئے ہیں صاحب جی انہوں نے جا کے میرے پرچہ دیتا ہے تو مچھلی منڈی دے وچو کسے گہر بندے دی ریڈی لے آگے میرے پا کے میرے پرچہ دیتا ہے میرے آٹھ ہزار پیا لگا میرا دسو کی گناہ ہے دیچ اسی گریب بندے کیڑے پاسے جئیے یادہ سانو جگہ دیتی جاوے ویڈیو بنائی آپ نے ویڈیو کہہ رہے بنائی ہاں جی وہ ویڈیو جیڑا والٹرنالہ میرے کو مچھی لے گئے کیا ویڈیو میرے کو مجودہ پئی میں دنور سب کراں گا میرے کو لمر لے میں نے اپنا دے دیو میں دنور سب کراں گا کیا ہے اس ویڈیو میں کیا ہے وہ مجھے پیسے کم دے رہا ہے مجھ سے تڑییں لگا رہا کتنے کم دے رہا ہے ساٹھے تیرہ سو کی مچھلی مجھے تین سو پچاس رو پہ دے رہا ہے اوپر سے مجھے کہتا ہے یہ رکھ لو میں نے نہیں لینی میں نے کہا یہ کٹی گئی میں کدھر رکھ لو کہتا ہے لینے لو نہیں لینے تو رہنے دو میں نے وہ کٹی کٹی مچھی رکھی پھر مجھے تڑییں لگانے لگ گیا دوسرے دن بعد آگے میرے دے پرچہ ہو گیا یہ کون سا وارڈن تھا جو تڑییں دے رہا تھا اس کا نام نہیں بتا مجھے آج ہی اس کی دیوکی لکھی ہوئی ہے ابھی آئے گا آپ گھلا کرے کھڑے ہو ادھر آئے تو آ کرو پھر آپ اس کی مووی بنا کے دیکھو یہ گریبوں کو کیا تانگ کر دے ہیں ساڈی میر بانی مران خان آسی تیرے پرام ہیں آسی چھوٹے ویر ہیں تیرے ماشاء اللہ بڑا سونا لگنا ہے پھر داویچ تیرے کونہ نہیں تینوں واسطہ اینہ نو سائی کر دے گریب بندے ہیں بڑا تانگ کر دے ہیں ساڈی میر بانی ہیں سارے کریڑی لانے لے دا کار اٹھ دار پیہ کر آیا چار دار پیہ بجیدہ بیل آگیا یہ میں میند نہیں کر آنگا تکتہو کر آنگا تین بچیاں دا پی ہو ہے گا ہمیں ٹھیک ہے کرائے دا مکان ہے گا یہ میں میند نہیں کر آنگا چوڑیاں کر آنگا دو سو منو یادہ سانو میند بھی کرن دے ہو یہ چوڑیاں کر دے دے ہو مار دے ہو میند کر دے تا مار دے ہو کڑے پاسے جائیے سے ساڈا کی گناہ دسونا سانو سانو سیدھا سو جادہ سانو جگہ دے دے ہو کہ لو جی اتھے بے گا مچھی بیچی جاؤ جگہ بھی نہیں دندے ہو اتھو ساڈی تے تڑیاں لاندے ہو تو رو پاندے کڑے پاسے جائیے سی دسو سے ساڈا کی گناہ ہے گا کسی گریب لوگ ہیں کہ میند کر دے ہیں تا سی اس لیے ساری پھٹیکہ سانو ہے گئی ہیں دیکھو نا اے روڑ دے ویچے کنات لگی اکڑا پلا دا اے بھی دے سروس روڑا ہے انہوں پہلے ہٹایا جاوے اسی جو ریڈی ہیں تھے لاغے کھڑے ہیں سروس روڑا ہے تے کنات نو ہٹایا جاوے اے نہیں کوئی سروس روڑا لی جگہ ہے گئی جتے کنات لائیے ہی یہ مارا پاکستان مولک ہے اس ملک میں رزقے حلال کمانا سب سے بڑا جڑام ہے بس اور میں کچھ نہیں کیا کیا ہوا بیٹا یہاں پر رزقے حلال کمانا سب سے بڑا جڑام ہے بھائی جان کیا ہوا کیا جو چوری ڈگیٹی کرتے ہیں وہ بلکل صحیح ہے وہ منتھلی دیتے ہیں وہ گرتکون تھے بیٹھے ہوئے جو رزقے حلال کمانا وہ گلد ہے ان کو آگے گورنمنٹ پر کر دی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رزقے حرام کماتے ہیں وہ سسٹم کو بہتر سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے پاکستان میں وہ لوگ صحیح ہے جو گلد ہے وہ صحیح ہے وہ واقعہ بتائیں ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ جو جوے کرواتے ہیں منشیات بیٹھتے ہیں وہ منتھلی جاتی ہے دھانوں میں ان کو تو کوئی نہیں پکڑتا گریب آدمی کو آگے پکڑتا جو دیتے ہیں حلال کمانا آپ کے پاس آیا کوئی اب آتے ہیں دشوت مانگتے ہیں سر سب آتے ہیں کون آیا یہ پاکستان ملک ہے یہاں پر رشوت کے لابا ملک نہیں چلتا یہ آپ کو بھی معلوم ہونا یہ سو سر پہ جاتا کس کے ذریعے کون لے کے آتا ہے لینے کون آتا ہے یہ ریڑی والے ان کے پاس جمع کروا کہتے ہیں ان کو یہ کڑو جمع وہ یہ کہتا ہے سب کو کٹھے کر کے آج کے سو سر پہ کس ریڑی والے نے جمع کیا وہ بہی گیا وہ کھانا کھانا ہی چل گیا وہ جو بھی پوچھیں پیسے کون جمع کر رہے وہ کھانا کھانے نکل جاتا ہے وہی بات ہے وہ نکل جاتے ہیں گیب ہو جاتے ہیں ان کے بندہ ہوتا ہے وہ آتا ہے وہ لے کے چلے جاتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں چھوڑی تکیٹی والوں کو تو کوئی نہیں پوچھتا جو کٹھتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا منڈی یہ شفٹ ہو جائے گی یا آپ کو لگتا ہے میں تو کہتا ہے یہ شفٹ ہو جائے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں نہ ہوتا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہماری چکی بیس رہے ہیں جہاں بھی جائے گی یہاں تو تنگ کرنے لوگ آ جاتے ہیں وہاں نہیں آئیں گے جہاں ہر جگہ آئیں گے جن کے موں کو حرام دکھا دیں تو کھانا ہی کھانا ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا جرفان کہاں سے آپ اب ہم باول اگر سے ہیں باول اگر سے تو کب سے ہے لاہور میں ایک سال سے کیا کر رہے ہیں لاہور میں بچھلی کا کام تو یہ صحیح جا رہے ہیں یہ صحیح جا رہی ہے مزے میں ہاں جی خود بھی کھاتے ہو ہاں جی روز کھاتے ہو کبھی کبھی ہاں جی روز ہی نہیں کبھی کبھی کھاتے ہیں تو کتنے کمال لیتے ہو بینے کا ایک ہی ازار کمال لیتے ہیں بی ازار بی ازار بینے کا اپنے پاس کتنے رکھتے ہو کوئی پیسے لینے تو نہیں آتا آپ سے مانگے کبھی سب سے ادھر کتنے لوگ کتنے پیسے بن جاتے ہوں گے ایک دن کے ایک دن کے اٹھ دس ہزار بن جاتے ہو یہاں سے وارڈنوالوں کو مچھلی سے دیتے ہیں نام پتہ ہے کسی کا نام کا نہیں پتہ میں بیج اپنے اتار کے آتے ہیں نہیں ادھر کپڑے گھات کر رہتے ہیں وہ ہمارے کنڈے چان جاتے ہیں اور پیسے لاتے ہیں دمکی نارا میں دیتے ہیں تو مچھلی مچھلی خریدتے ہیں پھر خرید کے پیسے کم دیتے ہیں مچھلی لے جاتے ہیں یا پیسے دیتے ہی نہیں وہ ہم سے ریلی سے پنجھا پنجھا رپیر لے کر وہ لے کر چلے جاتے ہیں مچھلی دار سے خرید کے ہاں بیٹا کہاں ٹھٹر رہے ہو سردی میں یہ کون ہے کچھ کو پڑھایا نہیں آپ نے سر جی یہ بس گنجھا ایشی نہیں ہے پڑھانے کی پریشان ہے کرائے کا مکان ہے ڈلیور بننا ہو گاڑی میری کوئی کھو کے لے گیا میرے کو کیسے وہ بارات کو گاڑی کھلاری ہے رات کو ڈیڑھ بجے گاڑی گیاب ہو گیا چوری ہو گیا کب کی بات ہے یہ سر دو ہزار آٹھ سال ہو گئے اس بات کو دس سال مگر پھر میرے پاس گنجھا ایشی نہیں بنی اب میں یہ ریڈی وغیرہ لگاتا ہوں بچوں کا ریزر کمالیتا ہوں کھا لیتا ہوں پی لیتا ہوں بس مدے سے سو بچہ پڑھانا تو صحیح تھا بس پیسوں کی گنجھا ایش نہیں نہیں بن رہی لیورپ بندے ہیں ساتھ آر سو دیار ایمیل دی گھٹی چلا آکے آپ کا بچہ بھی آپ کی طرح ریڈیاں لے گے بھاگتا پھر اگل اور میں پھر ایسی ہے بچوں نے رزق کمانا ہے بچہ ایسی کمائیں گے پھر اللہ وارت سے دعا کرو اللہ جندے رکھے آپ تھوڑی عمد کرتے تو یہ پڑ جانا تھا بس اب ان کو مدرسے میں کسی میں چھوڑوں گا بچوں کو قرآن مجید پڑھیں گے تو پھر اللہ کرے ٹھیک ہو جائیں گے ساب کچھ باکی ساٹھی دعاو اللہ سا رہے ہیں اب والڈنوڑن آلے ہیں اور تفیق دوے گریب بنے ہیں ظلم کرن دی ایسا ٹھیک ہے ظلم کر دینے سانو مار دیں تشہدت کر دینے ساٹھے نا ہسی حیاء کری دے وردی پائی ہے انہ دی گورنمنٹ دی وردی دا حیاء کری دے انہ دے پھولانی وردی دا حیاء کری دے کہ ان کے پھول لگے ہوئے ہیں ان کا حیاء کرو بس تاڑی میر بانی عمران خائنہ انہوں کو اچھی تربیت دو پڑے لکھینے وڈیانوں گالی گلوچ بھی کار دینے آگے ہاتھ چوک دینے گرے بان پھار دینے مگر تانو پتہ جدو دوسرا بندہ ہاتھ چکے گورنمنٹ نینہ دے پرچہ دن دی آپ بھی لڑ پڑتے ہیں آگے سے مارنا چروع کر دیتے ہیں پھر جب ہمیں منع نہیں ہوں گے یہ خود اور مارا بھی بلیڈ بڑھ جاتا ہے پھر ہمیں بھی مارنا پڑتا ہے نا نا آپ قانون آت میں نہ لیں بری بات اچھا بری بات پھر آپ کتنا کی ایک بندے کو روکو نہیں روکتا بار بار سنگ کرتا ہے پھر مارنا بھی پڑتا ہے اگلے کو حال اس کا یہی ہے منڈی چینج ہو جائے منڈی یہ نہیں چینج ہو سکتی کیونکہ ادھر لاکھوں رپیے کھل رہے ہیں لوگوں کے اور وہ کہاں سے لیں گے دوبارہ جو اگر گاہ کدھر آتا ہے ادھر آکے دوبارہ وہ پیسے دیتا ہے وہ نئی جگہ چلے جائیں گے سارے سارے چفٹ ہو جائیں گے نئی جگہ سے جائیں گے نئی جگہ چلے جائیں گے گورنمنٹ کا آٹر آ جائے گے سارے چلے جائیں گے جو گورنمنٹ کہہ گیا پلازے تاڑے نہیں تھے وہ مچھلی ویچو بے کے پھر ہم جا سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں مگر اگر کوئی جگہ ہی نہ ہو کہیں پہ کون جائے گا کدھر ادھر لاکھ لگے ساری مچھلی گاڑی ادھر کھڑا وہ سب کا ریڈی وغیرہ ادھر جائے پھر ہمیں جائیں گے ان کے ساتھ اب کوئی بھی نہیں جا رہا ہم کلے کدھر جائیں گے خود بھی کھاتے ہیں مچھلی ہاں جی مچھلی ہم ماشاءاللہ تین ٹیم کھاتے ہیں اسی لیے بلڈ پریشر نمک خوب لگاتے ہیں ہم بال کے کھاتے ہیں اور اچھے طریقے کچھ پکی حالانکہ بلڈ پریشر کے لیے مچھلی بہتر ہے لیکن تلی ہوئی بہتر نہیں ہے مگر آپ کا نمک والی بہتر نہیں ہے آپ نمک اسے ٹکا کے لگاتے ہیں ہم اسے پاپ میں پکا لیتے ہیں وہ سٹیم کر لیتے ہیں اس کو گیبنی لگانا پڑتا پانی میں سٹیم ہو جاتی مسالہ مزے کا ہوتا ہے کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں بوتلیں بھی پیتے ہیں امیر آدمی ہے پھر دعاو جازاری بات مچھلی کھانے والا بندہ امیری ہوتا ہے جب ہم ریڑی بگائیں گے طاقت ہو کی تو ہم دے ریڑی باگیں گے آپ مچھلی ریڑی بگانے کے لیے کھاتے ہیں ہاں جی سر جی مچھلی ریڑی بگاتے ہیں مچھلی بھی کھاتے ہیں اوپر سے کلو دودھ پیتے ہیں کلو دودھ مچھلی کے اوپر ہاں جی ہم کھاتے ہیں ہماری گزا ہے یہ ہم نہیں درتے فول بیری ہو گئی یہ ہو گئی وہ ہو گئی ہمیں تو پہلے ہی ہوئی ہوئی ہے ہم تو دب کے کھاتے ہیں دودھ بھی پیتے ہیں فروٹ بھی کھاتے ہیں اوپر سے بچے نہیں پڑھاتے باقی سارے کام کرتے ہیں آپ ان کو بڑے کرنا ہے کہ کاروبار کریں گے دعا کرو سانو اللہ ہمدہ وینان اچھے اچھے سکولان جو بٹھائیے نہیں وہ آپ اپنا پیٹ اچھے سردکے سے بھر رہے ہیں بچوں کو خیالی نہیں کر رہے ہیں نہ پڑھا رہے ہوں نے ہاں جی بس دعا کرو انہوں کار دیں کوئی نہ دا حال ہر بندہ میں انہوں آکے پوچھتا بچے نہیں پڑھ دے تو میں پریشان ہو یا نہ پریشان کیا آپ نے چاہا ہی نہیں وہ پڑھیں بلکل میں آپ شرک آپ دودھ جلیبیوں سے آپ کو فرصت ملی ہو تو آپ نے پڑھائی ہو نا ہاں جی بس ایسی ہے بس دعا مچھی کھانے سے آپ کو فرصت ملے تو آپ بچے پڑھائیں بلکل بلکل آپ کو انیشیٹیو لینے کی ضرورت ہے انسان کو وہ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے بلکل انشاءاللہ اللہ دعا کرو ساتھیاں اسا مرادہ پوریاں ہسی بھی بڑے آسمان دیں بچے بہت شکریہ آپ کا بڑی میرے تینکیو تینکیو سمجھ مچھلی جاتی ہے اس کے پاس جاتی ہے سب کے پاس جاتی ہے اور بتانا کس کس کے پاس جاتی ہے سب کے پاس جاتی ہے بلدیہ کے پاس بلدیہ والڈنگ جس کا تل کرے وہ ہی مچھلی منٹی میں آجاتا ہے بات یہ ہے وردی پین کے آگیا وردی پین کے آگیا سیول میں آگیا پولیس تو نہیں آتی نہیں پولیس نہیں آتی ایسے پولیس کا کہنا بھی نہیں ہے پولیس نہیں آتی آپ پولیس جرائم کے لیے آتی ہے جب جرائم ہونا ہی در تو پھر ہی آتی ہے اس کے علاوہ نہیں ویسے مچھلی لینے پولیس نہیں آتا بارڈن آتا جس بندے کی اس زون میں ڈیوڈی لگتی ہے وہ پھر آ جاتا آگے تین مہینے زائع ہو گیا ہمارے یقین کریں جس ریڈی مرزی والے سے پوچھ لیں تین مہینے زائع ہو گیا ہمارے اگر تین مہینے ایسے ہی گزر گئے ہیں آگے جی کدی آگے جی کدی آگے کنوں کنوں ملیے گریب آدمی ہے بچے چھوٹے چھوٹے نال مچھلی نہیں کھریتا سب سے پہلے یہ کہے گا سائیڈ پر کرو جو سائیڈ پر نہیں کرے گا اس پر جاگ پرچہ کر دے گا مچھلی بھی لے لیں گے سر سب کچھ ہے آپ ہم سے اچھا جانتے ہیں سو سو روپے ہے پچاس پساس روپے ریٹ کے ہے روز کا ریٹ روز کا نہیں ہے اگر کسی کو مچھلی دے بھی دی ہے اگر تین ہزار کی دی ہے دو ہزار کی دی ہے یا ہزار کی دی ہے تو پھر یہ سارے آپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں پچاس پچاس سو سو فی ریڈی والا ڈال کے پیسے پورے کر لیتے ہیں جاتی روز ہے پھر نہیں روز نہیں کبھی کبھی مفتے میں جب جسی کا دل کرے تب بھی اگر آپ کا دل کرے گا تو آپ آؤ گے نا مچھلی منڈی جب جسی کا دل کرے وہ تب بھی جس وارڈن کا دل کی ہے مچھلی کھانے کو وہ آجاتا ہے مچھلی کھاتے ہیں مچھلی کا پکوڑا بنا کے کھا جہاں تو پکوڑا بنا آگے کھائے گا جب خریقہ مال کھانا ہے تو وہ ادھار ہی پکوڑا لیتا ہوگا گھر لے کی جاتا ہوگا یہ تک پیچھا کر کے�� پتہ چل سکتا ہے پیچھا کر کے پتہ چل کبھی پیچھا کرنے کا موقع نہیں ملیا پیچھا کرنے کا کیا موقع ملے گا ہم جاتے نہیں ہیں ایڈس کو نہیں پتا اوپر پتا لگنا چاہیے نا نہیں ہے پتا لگنا چاہیے لاہور نہیں ہوتا الحمدللہ میں ناکہ دا میں ناکہ سکنا کہ اللہ پاکتا ہوتا ہے اندرسی روزی اچھے بھی بڑے ہو اٹھاڑا روڑے پہ اٹھے سلسل 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 پتا لگے اوٹھر سلسل پتا لگے کہ پورا روڑے گاند پایا ہے آنے کون کا ناکہ اٹھا نہیں سلسلسل روڑا سب گنا چاہیے پسند کرتا ہے مران خان دورے پاکستان ہاں پہلے بھی آئی دور تھی پتر ہے پاکستان نے بیچے کہ انہوں نے اتھر پیا ورشوک دیتیوں بغیر مدالا بگھرہیں نہی ت rectی سلطے ہیں انہوں نے بہت نوازشریف تے شباس شیفیزی نے خراب کی تا ہے اللہ انہوں نے کہاڑا کھاو دکھاؤں جانبا جانبا صحیح ہے تو انہوں نے پہنچ پوری کھلو ہی رہے ہیں ہارے بندہ اوہ انہیں کھلو ہی توہ اللہ ہی نکل کرنا چلے ہی نکل نہیں توہ خلوہ ہیا ہے تو ہے کہ اپنی ٹیم ہوڑا وہ دیا ہے تو شاید وہ اللہ کا خواف ہوئی ہندہ کلا بندہ ہو بہک آیا۔ ملک دا سردہ تاج نے تسی جڑے بزروں کو تسی ساڑے جواننا دا سردہ تاج تو اٹھا ترام ساڑے تے واجب ہے اور نہیں تے میرے تے واجب ہے اچھی سوچ کرو گا ہم کے نام کیا ہے حافظ محمد رمضان میرا نام مجھے یہ بتائیں کہ کرپشن کم ہوئی ہے کہ نہیں سر کرپشن کی بات تو بات کی ہے میں جو سوال پوچھ رہا ہوں جو پوچھ رہا ہوں وہ مجھے بتائیں بڑی ہے بڑی ہے کتنی بڑی ہے لات اداد آپ کرتے کیاں لے سے میں گتوں ہوں ہونڈر ٹینٹ آپ کرتے کیا ہیں کرتے کیا میں ٹرانسپورٹ میں ٹرانسپورٹ میں تو کیا گربشن آپ نے کان دیکھی ہونڈر ٹینٹ کیسے کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں میں ہاں دیکھی آپ نے میں آز الہ کی جاری میں کیا ہوں لائس نس پر آج میں میں نے اپنی میسز کا لسنس بنوانا تھا وہاں پہ جا کے میں نے کہا جی اگر میں ترائی دے کے بنوانا اگر بغیر ٹرائی کے بنواتا ہوں گاڑی الحمدلہ میری میزنے چلا سکتی ہے میں اپنی گاڑی بلا کے ٹرائی تلوا سکتا ہوں لیکن ایک ٹرائی کے بغیر لسنس بن جاتا ہے وہی مجھے وہاں پہ جا کے پتا چلا اس کا پندرہ ہزار پہ ہے اب آپ بتائیں کرپچن بڑی آیا کام ہوئی پندرہ ہزار وہ خزانے میں جاتا ہے سر یہ آپ کو پتا ہے میڈیا پاندرہ ہزار تو ریٹ ہی نہیں ہے سر میں ابھی آج جے میں جائے گا میں آج گیا ہوں زیلہ کیچہری ایس ایس پی وہ جو وارٹن کا آفیس ہے نا زیلہ کیچہری جہاں پہ وہ نہیں وہ پندرہ ہزار رسید دے کے آپ کو لیتے ہیں نا جی نا کوئی رسید والا چکر نہیں میں نے دو چار اجینڈ تھے ان سے میں نے پوچھا انڈر کارپٹ جی جی مٹھی میں مٹھی میں نا جی نا مٹھی والا کوئی کام نہیں شہر عام انہوں نے کہا جی پندرہ ہزار پہ وہ بھی بارہ تریک کے بعد ابھی فلال ٹکٹیں بند ہیں بلکل ایسہ اور ٹائی کے بغیر بنوالیں بغیر ٹائی کے ساتھ ریٹ کے ہیں میں نے ٹائی کے ساتھ بنوال ہے وہ کتنا ریٹ ہے وہ ریٹ کیا ہے پندرہ سو وہ پندرہ ہزار وہ پندرہ سو اور یہ پندرہ ہزار میں نے کہا وہ کون لے گا وہ جی ساری کیا ہزار کیا ہزار کیا کنڈے کے جاتا ہے کنڈے کا کیا ملجود ہے بتاو کنڈے کا کوئی کسور ہے جنہا کنڈا چکے لائیں دا ہوں نہیں بدماشی ہے نا پھر چکر کیا چکر کیا چکر کیا یہ ہمارا یہ ریڈی آتی ہے یہاں پہ کنڈا لائیے دے وہاں پہ اٹھانے میں جمک رہا تھے یہ دوزار دے دے دو تینزار جج کے بعد جاتے وہ دولم رنگوٹے لگاتے ہیں بار و بار زمانہ کر آکے بندے نو چال ایتا فضیاتی ہے نا یہاں دے جاجز آڑا فیصلہ سنے کماتے کموتے کیسے ہیں پھر چکر کیا چل رہا ہے یہ تو سیزن ہے آپ کا سیزن کیا ہماری جی پی کھالی ہوگی یہاں پہ ہم کیا کریں یہاں پہ جو ہماری راستے سی وہ کھا دی گئی وارڈن کیوں تنگ کرتے ہیں اب راستہ روکتے ہوں گے نا یہ آپ کے سامنے لگی ہے ریڈی یہ کوئی راستہ ہے تو بتا دے مسلیاں مانگتے ہم مچھلی کہاں سے دے گے مچھلی مانگتے ہیں نا تو اس لیے اٹھانتے ہیں نا میں یہ ویسے آپ الزام تو نہیں لگا رہے ہیں کیا ہمارا وہ کھاتے ہیں یا میرے دشمن ہیں آپ کہہ رہے ہیں صحیح بات کریں ہاں انشاءاللہ یہاں کیا ہے آج یہاں آج مچھلی لینے ہیں موسم اس طرح کا ہے موسم اس طرح کا ہے خوشگوار موسم ہے ہاں جی مچھلی لینے ہیں ہاں جی وہ یہ دیکھا ہے گندی اتنا ہے گند میں کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا ہاں حساب سنائے اللہ شکر آئی کیا نہیں تازی ہے لگتا سیزن صحیح لگ رہا ہے آپ کا کچھ ایسا خاص نہیں ہے وہ ریٹ بڑھا پچھل سے منار کھانے میں تباہی بڑھ گیا کیا ریٹ ہے آج کل یہ چڑھا کتنے میں مل رہا ہے چڑھا یہ سو رپی ہے میرے خیال سے جا رہا ہے کتنے سو رپی چھوٹا چڑھا یہ ہے چھوٹا ساروہ تو ریٹ مچھلی کا ویسے بڑھ گیا ہاں پچھلی بسر ہفتے سے یہاں کوئی سر پر ریٹ بڑھا ہوا آپ خود کون سی مچھلی شاک سے کھاتے ہیں بہت پسند ہے یہ چلتے ہی ہے یہ ہے وہ کیبر بڑی ہے یہ چھوٹا روگ ہوتا ہے یہ سبت طریقے سے کھایا جاتا ہے اس سال سے بہت اللہ شکر ہے نظام چھہا رہا ہے یہاں وارڈن بوڈن آتے ہیں آپ کے پاس ہاں جی صرف وارڈن آتے ہیں لیکن وہ ہمارے کو ریٹی لگا نہیں دیتے یہاں وہ کہتے ہیں آرے بھا پچھے لے جو آگے لے جو تو ٹرافک بھی معمول پہ لانی ہوتی ہے سالے دیکھنا روڈ بہت چاہا رہا ہے ادھر ٹرافک بہت چاہا رہا ہے آگے کھا بھی یہاں ٹرافک کیسے کہ جائے نہیں بھائیل یہ بہت کہنے نہیں کہنے یہ بہت جا رہی روڈ جب بہت کھلوٹے ہوئے ہم جمعیدار اب یہاں کھلوٹے ہوئے پوائنٹ میں اندھر نامنٹی میں بہت یہ تھوڑا کمیٹی بھارے بھی آتے ہیں وہ ٹھوڑا ٹانگ کرتے ہیں میں چلی جاتے ہیں پیسے پوسے تو نہیں مانگتا کوئی پیسے ہوگا کام نہیں وہ کہتے ہیں لیڈی اٹھا لے جاتے ہیں یہ اٹھا لیڈی اٹھا آتی ہیں بارٹن والے مچھلی تو نہیں لے کے جاتے ہیں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے لیکن وہ میں نے پوچھا ہے اپنا سو میں سے نڈینوے لوگوں نے کہا ہے لے کے جاتے ہیں مچھلی کبھی ہو سکتا ہے ایسے بھی کبھی بڑے ہی پکی بات نہیں بتا رہے آپ مجھے صرف کبھی ہو سکتا ہے میں کہہ لوں یہ ہوا ہو ایسا ہوا ہے آپ کی نوٹس میں نہیں آیا لیکن میرے سامنے کبھی یہ کرتا ہے مجھے پتا چلا ہے سارے ریڈیاں والے پچاس پس آدھا سالتے ہیں صرف موما دو دار پورا کرنے کے لیے ہاں لکلکہیا کر لے لکلکہیا کر کے کرتے ہیں اوپن نہیں خفیہ ہی آئیں گے نا اوپن کون آئے گا مچھلی لینے مچھی بڑھی ہے ملکو چھے سو پر دے رہا ہوں میں نے یہ مچھی ہے یہ چھے سو پر کون دے آپ کی ساتھ ہو آئی ہے یہ میرے ساتھ پھر میرے ساتھ خونت ہو آئی ہے آپ نے کہا میں نے کہا بھائی یہ میری حق راڈے پیسے ہی ہے دیتے ہیں وہ ان کو کہہ رہے پھر پھر اچھا سار اچھا اوپن سار کہہ رہے ہیں میں نے دو مچھی تھی کیا نہیں دی پھر پچا کھا آپ کو دھمکایا مجھے آپ مچھی نہیں آپ کو پھر چھے وہ وہ اپر پھر آئے تھا یہ نظام میرے ساتھ ہوئے اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے جن میں بھائی یہ ساتھ ہوئے وہ کہانے جب بھی کوئی بات محفت بات ہوں سے وغیر میں پھر چھے گاؤں لے پھر چھے گاؤں لے پھر چھے گاؤں لے جب بھی کوئی بات ہوتی مرزوات چھوڑے اکیے گو تو اس کی بات ماننی پڑتی ہے پھر آپ نے 600 لے لیا میں ایک مجھوڑی ہے وہ کہہلا لاتا سو کی مچھلی کا باقی 600 کیسے پورا کیا کسی کو مہنگی بیج دی ملک صاحب مجھے صحیح بات بتا دیں میں جن میں باہت کرنے ہوں کام ڈالا ہوگا تو 600 پورا ہوا ہے اللہ جانتا ہے میں نے کسی کو تو ماری ہوگی نا نہیں نہیں ماننی کرانی بات ہوا میں نے پیری بات ہوا میں نے کسی یہ باقیہ پوری زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوئے کبھی میں نے حل لائے رہا وہ تو ہوا تھا ہمارے سے وہ کہنا ابھی میں دے رہی جاتا ہوں بیسے اسے میں پیسے ہی دیئے ہوں گا اسے میں کوئی پیسے نہیں دیئے سر ابھی دار کر لے رہے بوٹ سرد اوپر آیا ابھی میں آروں ابھی آروں اسے میں وہ نہیں دیا گردے دیا میرا بھڑی بھی لے رہے پانچ کلوں یہ وارڈا مارے رہے رہے ہیں میں صحیح بار کہہ رہوں آپ چاری ہزار پر لے رہے ہیں مردوں چورپ کہتے ہیں یہ وارڈا مالے کیا حال ہے ہمارے والیکم اسلام جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا محمد زفر زفر بھائی کدھر پھر رہے ہیں آپ مشلی منڈی میں زلیل ہو رہے ہیں سر اللہ معاف کرے کیا ہو گیا سر زلیل ہونے والی بات یہ کام کرتے ہیں کام کرنے نہیں دیتے جگہ تھوڑی ہے زیادہ کام ہے تو اسی لیے تنگ ہوتے ہیں سر اچھا جی جی کیا چکر ہے کام زیادہ ہے تو جگہ تھوڑی ہے نہ ادھر سے منڈی شفٹ کرتے ہیں نہ کوئی بات بس آئیں گے کھائیں گے تو جائیں گے جو بھی آتا ہے وہ یہ کرتا ہے بس جا رہا ہے آپ کے فری مچھلی تو نہیں لے کے جاتا ہے فری مچھلی لے کر جانے والی بات ہے وہ جب ہم ادھر ہوں گے اس لیے آئیں گے تنگ کریں گے نہیں ادھر سے نہیں اٹھائیں گے تو وہ تھانے میں لے جائیں گے چار پانچ سار گیا وہ ایسے فری مچھلی دے دیتے ہیں پھر سب کچھ ہی کرنے پہتا ہے پیٹ لگا پیٹ کے لیے سب کچھ کرنا ہے چھے کسو تین سو لے دے کے آپ کچھ اٹھارہ سو کی مچھلی لے جائیں پیک کروا گے آہ اسی طرح ہی کریں گے پھر سب کرتے ہیں یہ ہوتا رہتا ہے ہاں تو یہ وارڈن زیادہ کرتے ہیں سب کمیٹی والے وارڈن والے پولیس ہر پولیس بھی ہاں نہ کریں ہر کوئی کرے گا میں نے باقی لوگوں سے پوچھا ہے پولیس پر نہیں کوئی مان رہا تھا پولیس بھی آتی ہے پولیس بھی کرتی ہے واقعی بردی پہن کر بردی پہن کر نہیں بردی کے بغیر آئیں گے کیسے پتہ چلتا ہے یہ اصل پولیس والے وہ ادھر پہلے بردی میں آتے ہیں نہیں میں اپنا آجا ہوں ایسے سیول میں ماسک پہنا ہو میں کہوں میں پولیس سے آیا ہوں تو آپ اتبار کر لیں گے نہیں تو آپ اتبار کر لیں گے کوئی بھی مددہ سیول میں آ سکتا ہے یہ جوان آجا ہے سیول میں ماسک وردی میں آتے ہیں وردی میں بعد میں آتے ہیں اب سر کے ساتھ بس ہے یہ پیل ہے کہ تو مچھی منڈی شفٹ کتی جائے کسے چنگی جگہ تے چلو او تھے کام کٹو اے گا کہ سکون تے ہو اے گا نا جانو اتھے آئے اپا آئی لگتا ہے چانس ہے شفٹ ہونے کا سننے بھے آ چھے سال ہو گے نا میں انہوں کام کر دے تو چھے سال جنہوں میں پہلے سال آئے ہیں اے ہی کہنے دے آگلے سال مچھی منڈی چلی آگلے سال مچھی منڈی چلی چھے سال ہو گے نا مچھی منڈی نہیں گئی اس کا مظلب ہے کہ ہونا نا بھی کسور کوئی نہیں پو آجی ہونا دے رستہ باندھون دا ہے ایس لیے ہو بھی تانگنے ساں دے دوں آہی ہونا تو تانگے رائشی علاقہ بھی بڑا تانگ ہے سارا علاقہ تانگ ہے آپ لوگ خود بھی تانگ ہیں جی زہری بات ہے زہری گالے کے جڑے اندر رہن دے نا فوتگی ہو یہ تو ایسے چکڑ دے بھی چنانکے جانگے شادی نہیں کر سکتے کرمیاں دے پھر چکڑ دے نا جی تو توپ ہوئے بندہ کتھلے کوئی نہ ہوئے شادی ہوتو کر دے نا سردیوں میں شادی کا رواج نہیں ہے سردیوں میں شادی کا رواج کیا ادھر سپل مچھی بھی کھاتے ہیں سپل مچھی بہت اچھی ہے ملدہ سب سے بہتر کونسی سب سے بہتر کونسی کالا روو بہتر ہے کالا روو شوگ والے لوگ کھاتے ہیں جو 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 کہ جس کا کھانے کو مزا ہے بام چیڑا ملی سول سنگاڑی فوجی خگا دیسی خگا سب سے ٹیسٹی کونسی ہے سب سے ٹیسٹی بام مجھے مجھے بام ہی ٹیسٹی لگ زیادہ اچھی کالا روو والے ہیں کالا روو بھی کھاتی ہے بام آپ کو نہیں پسند آئی مجھے نہیں پسند آئی چڑا ہے بام چڑا بیتر ہے آہ چڑا بیتر لیکن بڑا چڑا ہو پھر چوٹا چڑا نہ ہو چوٹے میں کانٹا ہو جاتا نا اسی لیے ہے نا تو کس علاقے سے آپ شکرگاڑ سے تو کیا علاقے ہیں گھر صاحب خیر کریت ہیں شکر ہے مالک سونے کی صاحب معاملات سارے شادی شدی کروا چکے ہیں نہیں نہیں شادی نہیں کوئی سوچیاں نہیں کیوں آئیتے اتنا کماتے ہیں تو شادی کیوں نہیں کر رہے سردیاں کماننے گرمیاں پکھے مرنے شادی کی تو کرانی ایک سیزن ہے بس ہاں تو گرمیوں میں گھر چلے جاتے ہیں واپس ہاں گرمیوں میں ادھر کاشتگاری کاشتگاری کرتے ہیں ادھر سے مزدوری نکلاتی نہیں نہیں ادھر اپنی زمین ہے پھر تو میر آدمی ہیں نہیں میر آدمی یہ کرنیاں مزدوریاں میر کا دے نہیں اپنی زمین پر مزدوری کرنی پڑتی ہے اپنا کام ہے آپ کا ریڈی بہت کام لگا ہے گندم کا گندم کا ریڈی بہت کام لگا ہے اب بکر ہے 300 روپے کلو ہم نے بیچی ہے 1400 روپے کلو ہم سے تو وہ اچھی ہیں وہ سٹا کرنے میں 600-700 روپے کلو کا کمائی کار رہے ہیں گورمنٹ 600-700 روپے کلو کمائی کار رہی ہے موسیقی 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 سفائی نہیں ہے اسی ہی جاننے کا مچھی منی بار جاوے نا ایتھے دی باہم تانگ ہوئے نا ایتھے دی کوئی سرکار تانگ ہوئے نا والنگ تانگ ہوئے نا بلدیا تانگ ہوئے سانو باہر کتے اچھی جگہ دیتی جائے فاسدہ پہ تسی کراہ ساکتے ہو اگر دیکھو تسی بڑے بڑے میں توڑی چھو بہتا نا اللہ توڑی لامی زندگی دوے مالک توڑی لامی زندگی دوے اللہ توڑی والدانو والد جنہ نے توڑی پیدا کیتا ہے بہت اچھی تر بھی ہے دیتی ہے توڑی لامی زندگی دوے میک میں جو ساڑی پی لے وڈی دالت کرو وڈی دالت کرو اسی یہ کہنا چنے کہ یار کش کش نا کش نا گریب تے پلا کھالو کش نا کش مانگی اکاٹ کر دیو ٹھیک ہے توڑی بجا اسی یہی کہنے ہمانگا اکاٹو بے غریب آس کے کھاوے مچھے مانڈی باہر جاوے بس ساڑی مچھے مانڈی باہر کڑا آجے ساڑا ہاتھ لیکل جائے گا ساڑا کاروبا ٹھیک ہوئی ہے گا سانو سکون پوہاں تھوڑا ہوئے سانو سکون ہوئے گا یقین کو اور فات بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ماضی کے لات دیکھ لیں اور وعد وعد اکرسہ دراز سے یہی چل رہے ہیں کہ یہ باہر چلے جائے گی مچھے مانڈی رسپیکٹیڈ جگہ پر چلے جائے گی بڑے وزرز ہوئے بڑا کچھ ہوا لیکن کب ہوگا کس سن میں ہوگا کوئی ڈیٹ نہیں ہے آپ ماضی کے لات دیکھ لیں ذرا دو تین سو کے رہے آرتی ہے نا ہم پکایا رہو اڑتے ہیں ٹھیک ہے پنیا تو ساٹھ آرتی ہے کہ رہے دکانتے ہیں پکایا کرے ایک سو ست درسی آرتی ہے نا اور رہو اڑتے ہیں ٹھیک ہے نا ایسا جگہ تھوڑی ہے کام بہت زیادہ ٹھیک ہے نا صرف اندھی معاملات ہے کہ منڈی باہر ٹوڑ جائے سارا کھلاڑے گھلوڑن ختم ہوئی صفائی بھی ہو جائے گی یہ آرتی ہے بھی پیسے اپنے کلوں لانگے ٹھیک ہے نا یہ سی بریج بند رہتا ہے بھین جو کش ماردی کرلو صرف اندھا کی حالے یہ منڈی باہر جائے گی تو پیر کوئی اندھا بیتر پندرہ سال ہو گئے آوکے در جی پندرہ سال ہو گئے ٹھیک ہے پندرہ سال تو اہی زلالتے بہتے ہیں آپ کو تو اب غلاب سنگائیں آپ کو کہیں اس کی سمیل کرو تو آپ کو غلاب سمجھ نہیں آئے گا بھائی سانو پہلے گا لے سانو پہلے گوشن نو پاشل آو گے نا ہوندے بیچوں بھی مچھیدی بہتا ہے سانو پہلے گوشن دے بہتا ہے مچھیدی بہتا ہے آپ شادی ہو گئی شادی میرے دو بچے نے نہیں تو جب رشتہ دیکھنے آئے وہ کیا ہوا انہوں پہلے تھیلے آگے نا چاہید آئے ٹھیک ہے نا اگر وہ اتھی آن دے دلو کسام لے لو پاکی پاکی گا لے مسئلہ آپ کی شادی نہیں ہونی تھی نہیں ہونی تھی تو انہیں اب پتہ ہے کہ آپ کن مسائل سے گزرتے ہیں نہیں ان کو کیا پتہ بھائی جب کپڑے کپڑے آپ کے دلواتی ہیں تو انہیں تو پتہ ہی ہے کوئی کام نہیں ہے کپڑے ساپ سترے بدلے گا جائے دی اللہ جیز ہے ٹھیک نا مگر ایسے لالتے ہیں ایسے لالتے ہیں آپ کو پکا یقین ہے کہ ادھر چکر لگا لیتے ہیں آپ کے سوسر تو آپ کو کبھی بچی نہ دیتے نا کبھی سوچنا ہی نا میرا خیال آپ کو وہ رستہ نہ گزرنے دیتے نا کبھی نا میرا خیال ہے آپ کو وہ محلہ نہ گزرنے دیتے کبھی کبھی دو جرمن شہفرٹ آپ کے پیچھے وہ لگاتے ہیں یار میں میراتی ہو گئے ندیسو اے مدر ندیسو ایسے لیشکر لیا آپ کو بیچے ہیں میں کیا پوچھ رہا ہوں دو کتے گلٹے دی رہا وہ آپ کے پیچھے لگاتے ہیں نہیں یہ ڈیوی نہیں کرتے نہیں یہ ڈیوی نہیں کرتے دوگ پیچھے کتے نہ لگاتے ادھر چکر لگایا ہوتا تو شاید یہاں تک جاتی تیری میں شکل تو وہ سو تینوں پہ چاہا لیا ٹھیک ہے میں تیری بڑی فیڈنگ وے کی یہ ویڈیو وے چرسی اکسر ٹکر وے کی زیادہ یوٹیوب دے ویڈیو مگر تو کام کرانے دیں مانڈی بار گراؤ چھوڑا پھر تیرا پتا لگے ٹھیک ہے میں تیری وہ کام کرانے دے تو یہ seni wiri چلنے دے ویڈیو دے وے ہی ٹھیک ہے میں تیری ہو ویڈیو وے کیا ٹھیک ہے مگر تو کام کران چاہا نا مانڈی بار گراؤ چھوڑا پہر بتا لگے ہوا منڈی بار ٹڑگی ٹی کیا بکایا سی ان لہیت دے چار نہیں ہے موسیقی 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 ہمجد بھائی لگائیں ان کا کوئی نہیں لیتا کچھ ان کا کوئی نہیں یہ چکر ہے یہ یہ نہیں ہوگا کچھ چکر ہوگا یہ کچرا لیتے ہیں کچرا لیتے ہیں ہم نے ایک بندے کا نکالا ساڑھے تین لاکھ کا مینے کا بن رہا ہے بانتا کوئی شک نہیں بانتا کوئی شک نہیں یہ بات ہے تو اور ہمجد بھائی صاحب خیریت صاحب کہہ رہی تو باس یہ مرشلی منڈی کا کوئی سوچیں ہم کھان کو کھان بھائی ادھر تو بجو کرو آپ کو بہتے ہیں بہتے ہیں ہم جد بھائی کی دوسری شادی رکھی ہوئی ہے جناب وہ گھر ہم دینے ہیں ہم جانتے تھوڑی کی توجہ کرو مچھیہ گھاندے ہو فارمو سے بہر مچھیہ گھاندے ہیں مچھیہ جنرل نہیں ہم جانتے ہیں منو میدے کپڑتوں دیون کی کیا حال ہے آپ کے بھٹری تھامو جی نام کیا ہے کامران یہ کیا ہے یہ مچھلی فرائی مسالہ کہاں سے بنوایا یہ یہ دکان سے بناتے ہیں اچھا خود بناتے ہیں نہیں نہیں آگر مزدوری کرتا ہوں بس آپ نے مول لے کر آپ نے بین اس مزدوری بس یہ خریدتے ہیں لوگ پھر خریدتے ہیں لیتے ہیں کتنے کا پیکٹ دیتے ہیں یہ ایک پیکٹ لگتا ہے ٹائج کلو مچھی کو ساٹھ بے کا کوئی پچاس دے دیتا ہے کوئی ساٹھ دے دیتا ہے صبح سے کتنے پیکٹ بکے ہیں جی اب تک کتنے پیکٹ بیج چکے ہیں آپ کلو کوئی بیس بھی تیس بیکٹ بکی ہوگئے بس کہ کام اتنا نہیں ہے کاروبار دکار والے نے مسالہ رکھے ہوئے بانوالے بھی آپ سکریدتے ہیں نہیں انہیں نے آپ نے لگ رکھے ہوئے انہیں کا مسالہ لگ ہے یہ چیز لگ ہے وہ لگ ہے کتنے سال سے آپ مچھلی منڈی میں ہیں پانچ سال ہوگئے تقریبا پانچ سال ہوگئے روٹی صحیح چل رہی ہے روٹی کی طرف سے زیادہ زیادہ بنے گا سات اٹھ سور بھی بنے گا آپ کو کوئی اٹھانے تو نہیں آتا کہ آپ اٹھیں یہاں سے نہیں نہیں مجھے کوئی نہیں کہتا ان کی دوڑے لگتی دیکھتے ہیں نہیں نہیں اس کی ہوتی رہتی مجھے کوئی کافی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے کسی کو کوئی فٹا ہو کوئی رڑی ہو کوئی مقابلہ ہو بچے کتنے آپ کے ہیں میرے تین بچے ہیں وہاں رہتے ہیں بچے پڑھتے ہیں ایک بیٹا پڑھتا ہے دس میرے کلاس میں باقی دو چھوٹے ہیں ابھی ایک بیٹی ایک بیٹا پڑھا رہے ہیں بچے کو جی جی پڑھا رہے ہیں ادھر رہتے کہا ہے لاہور میں یہ درہا ہے تاج گومنی میں کرائے پر کرائے پر کرائے پر رہتے ہیں جی جی کرائے پر رہتے ہیں یہی آپ کا روزگار پورا ساری انویسٹمنٹ یہی ہے یہی یہی بس گرمیاں ہمیں کیا کرتے ہیں کوئی شرمز مربوز کا کام باس ہمارے پاس کوئی خاص کروپار اچھا میں ایک بزر مسالہ دے دیتا یہ دیکھو جنہ نے کھایا ہویا ہے وہ لیتے ہم سے کتنے پڑھتے ہیں یہ دیکھو کچھ پچاس دے دیتا ہے کچھ شو دے دیتا ہے اپنا یہ دو دو لے نا دیس روز دے نا تھا دیکھو نہیں دیتے ایک پڑھتے ہیں اچھا جی یہ جو چیز بہت اچھی ہے بنی ہوئی یہ کافی افسر لوگ بھی کھاتے ہیں لے کر مجھ سے اچھے چھے ملازم لوگ بھی اچھا ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مسالہ صحیح ہے ہاں جی پسند کی بات ہے افسر نے بتایا آپ کو نہیں کئی ہوتے ہیں نا آتے ہیں نا ملازم لوگ مسالہ صحیح ہے مسالہ صحیح ہے مچھلی منڈی میں جو سب سے زیادہ خطرناک مسالہ ہے وہ یہ ہے ٹرانسفارمر ہیں اوپر دو کھمبے اور ان کے درمیان روزی روٹی کماتے ہوئے شہری یہ آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں اور سب سے زیادہ خطرناک مسالہ ہے اور یہ کہ یہاں تو محول بارش کے رہتا ہے کیونکہ بلوکس کے اندر مچھلی فریز کی جاتی ہے اندر گوڈام بنے ہوئے ہیں اور وہ سارے گوڈام جو ہیں ان سے پانی جو ہے وہ رس رس کے باہر آجاتا ہے پھر اس کو دھونے کے لیے آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے پھر اس کے ونگز جو ہیں اس نے سیوریج کا مسالہ کیا ہوتا ہے اس وجہ سے ساری مچھلی منڈی کے اندر یہی مسالہ رہتا ہے اور اس دوران کھمبوں کے نیچے بیٹھنا اور وہاں اپنی جوب پر فارم کرنا وہ بھی مچھلی سے متعلقہ آپ کو پیشے بھی دکھا رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے آپ کو سردیل دکھا رہے ہیں ادھر آئے میرے ساتھ یہ دیکھیں آپ ادھر بھی کھمبوں کے نیچے خاص اور پر ٹرانس فارمر کے نیچے آپ کو یہ ساری چیزیں دکھائی دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمرو مین مولا بک صاحب اگر آپ کو دکھا سکیں ٹرانس فارمر کے نیچے محنت مزدوری کرنے والا شہری آپ کے سامنے مچھلی فروش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ٹرانس فارمر ہے نیچے خطرے میں کام کر رہے ہیں اور ڈینجرس ترین ہے یہ سارے معاملات ہیں مچھلی منڈی سے ریلیٹڈ اور اس کو شفٹ کرنے کی جو باتیں ہیں یہاں بہت سارے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم چھوٹے سے بچے تھے اور اب ان کے بال سفید ہو چکے ہیں لیکن مچھلی منڈی شفٹ نہیں ہوئی اور وزرڈز ہوتے ہیں ہر دفعہ ہوتے ہیں اب کب یہ معاملہ شفٹنگ کی طرف جائے گا مچھلی منڈی سے جڑے ہوئے کردار دیکھیں کتنے زیادہ ہیں اور ان کرداروں کے ساتھ جڑی ہوئی کہانیاں اور ان کہانیوں میں ان کا پین ان کا دکھ اور سب سے بڑا عوام کا دکھ جن سے رستہ روک کر ان کا آنے جانے کا رائٹ متاثر کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑھ کر ان غریبوں کا دکھ جن پر پھر پرچے بھی دیے جاتے ہیں اور پھر ان سے مچھلی بھی لی جاتی ہے ہر بند نے بتایا ہے کہ وارڈنز ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور جو کمیٹی والے کیا کر رہے ہیں ان سارے معاملات کا نوٹس یہ لیا جاتا ہے کہ ان پر پرچے دیے جاتے ہیں ان کو اٹھا دیا جاتا ہے لیکن جو لوگ ان سے پیسے لینے آتے ہیں یا مچھلی لینے آتے ہیں یا دو ہزار کی مچھلی خرید کر تین سو روپیا دیتے ہیں ان کو نہ کوئی کچھ کہتا ہے نہ کوئی نوٹس لیتا ہے اور نہ کوئی ان کا پتہ کرتا ہے فادشہ باز خان کو مچھلی منٹی سے اجازت دیجئے நீங்கும் நீங்கும்